بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزنس لیکچر سیریز کے ساتھ میں ہوں عمیر اسلام جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا بزنس سٹارٹ ہوگا اور ایسی کون سی سکیلز ہیں جو آپ میں ہونی ضروری ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ ویڈیوز دیکھی گا پھر آپ کو فردر معلوم ہوگا کہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کر چکے ہیں یا آپ کر کریں گے فیوشل میں تو ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ وہ ایک اچھے بزنس مین میں ہونا ضروری ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بزنس جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے دیکھیں جوب میں آپ نائن ٹو فائیو یا نائن ٹو سکس کی جوب کرتا ہے یا ایک پرٹیکلر ٹائم کے مطابق ہی آپ کام کر رہے ہوتا ہے یا ایک جو کام آپ کو آسائن کیا جاتا وہی کرتا ہے لیکن بزنس میں ایسا نہیں ہوتا بزنس کے لیے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کرنے والا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی پرٹیکلر کام نہیں ہوتا اس میں آپ کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں آپ گیٹ سے لے کر آپ ایسا سی ای او تک یعنی کہ اگر آپ گیٹ کیپر کا کام بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا جب آپ کا بزنس سٹارٹ ہوگا آپ چوکیدار بھی خود ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی سویپر بھی بننا پڑے اور آپ ایسا مینیجر اور ایسا سی ای او بھی کام کرتے ہیں تو لہٰذا سارے ٹاس آپ کو اچھے سے آنا چاہیے ہیں اگر آپ کو چھوٹا بزنس ہے لیکن اگر آپ کا بزنس آئسا ایسا گرو کرتا ہے تو پھر آپ اپنی ایک پوری ٹیم رکھ لیتے ہیں جو کہ سارے کام خود ہی سارا انجام دیتی ہے اور آپ صرف ان کو لیڈ کرتے ہیں لیکن اب یہاں بات یہ ہے کہ ایسی کون سی قوالٹیز ہیں کہ وہ ایک اچھے بزنس مین میں ہو تو اس کا بزنس گرو کرتا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کی قوالٹیز کی طرف ہاں اس کو ون بے ون ڈسکس کریں گے ویسے تو بزنس مین میں بہت ساری قوالٹیز ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے ہیں لیکن یہاں کچھ پوائنٹ سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے امانتدار اونیسٹ رونا اس کا بہت ضروری ہے کیونکہ بزنس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ٹاپ پوائنٹی پہ ہوتی ہے وہ ہے اونیسٹی اگر کسی شخص میں اونیسٹی ہے اگر وہ اماندار ہے تو اس کی بزنس ڈیلنگ بہت اچھی ہوں گی کیونکہ آپ کا اماندار ہونا آپ کا باشعور ہونا معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے اندر امانداری کو ٹاپ پوائنٹی پہ رکھا جاتا ہے اگر آپ اچھے اماندار بزنس مین ہیں تو آپ کے کلائنٹس آپ کے کسٹمر آپ کے سیلر جتنے بھی آپ کے ٹیم ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طرح سے کام کر رہی ہوتی لہذا آپ سب سے پہلے امانداری کے پر فوکس کیجئے گا کیونکہ ہو سکتے ہیں بزنس کے اندر ہرڈلز آئیں مشکل حالات آتے ہیں اچھے حالات آتے ہیں لیکن ہر وقت آپ کے ساتھ امانداری کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھے اماندار تاجیر ہیں بزنس مین ہیں تو آپ اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ ہے اچھا اخلاق ہونا اماندار ہونا ایک الگ بات ہے اور اچھا اخلاق ہونا ایک الگ بات ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ کی زمان میٹھی ہے تو آپ اپنے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے مارکیٹ سروے کے مطابق جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے جو لوگ اپنے کسٹومرز کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ڈیل کرتے ہیں یا ان کی جتنے بھی سرکل ہوتی ہے جتنے بھی ان کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ اگر وہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو ان کا بزنس آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا امانداری کے بعد آپ کے اندر اچھے اخلاق ہونا بہت ضروری اکثر یہ کہا جاتا ہے بزنس کے اندر کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ کی زبان مٹھی ہے تو آپ مرچوں والی دکان پہ بیٹھے ہوں تو آپ دن میں کئی مرچیں کئی سو مرچیں بیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی زبان مٹھی نہیں ہے آپ شہد کی دکان پہ بھی کام کرتے ہیں تو آپ شہد بھی نہیں بیج سکتے لہٰذا بزنس کرنے کے لیے آپ اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد بزنسز کو بہت زیادہ لوسز ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ویسے بھی بزنس کے اندر ایک چیز ہمیشہ سکھائے جاتی ہے کہ آپ کو صبر کرنا آنا چاہیے کیونکہ بزنس میں آپ کو ریٹن فورا نہیں ملتے آج آپ اگر کچھ انویسمنٹ کرتے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ اس کا ریٹن کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو اگر آپ کسی جوب کو چھوڑ کے بزنس کی طرف آ رہے ہیں تو تب آپ کو ایک دم جھٹکا لگے گا کہ میں اپنی ہزاروں کی آمدنی ہزاروں لاکھوں کی جو میری انکم آ رہی تھی فکس انکم اس کو چھوڑ کے اگر میں بزنس کو سٹارٹ کر رہا ہوں جب میں بزنس سٹارٹ کر چکا ہوں اور میرا ریٹن بہت ہی سلو ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیشہ بزنس کے اندر ریٹن سلو ہوتے ہیں جیسے ہی لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے آپ کونسی سبیسز پروائیڈ کرتے ہیں یا آپ کس طرح کا کام مارکیٹ میں کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے تو بزنس کے اندر سبر کا دامن بلکل حاصل نہیں چھوڑنا اور خاص طور پر کورونا وائرس کی جیسی سیچویشن یا ایسے ڈیزاسٹر جس میں پوری دنیا کے اندر کرایسز آ جائیں پورے ملک میں کرایسز آ جائیں اس میں آپ نے خاص طور پر سبر کرنا ہوتا ہے اور گھبرانا نہیں ہوتا تو لہٰذا اگر آپ سبر کے ساتھ اپنے بزنس میں چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اچھے بزنسمن کی کوالیٹی جو اکثر دنیا میں دیکھے گئی ہے وہ رسک ٹیکر ہوتا ہے ایک اچھا کاروباری شخص وہی ہوتا ہے جو کہ رسک لینا جانتا ہے کیونکہ وداوٹ رسک کوئی بھی شخص اچھا بزنس نہیں کر سکتا تو جب تک کسی بھی شخص کو اچھا رسک لینا نہ آتا ہو تو وہ اچھا کاروبار نہیں کرتا اور رسک کی اگزیمپل رسک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے رسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہی چھلانگ لگا دی جائے آپ کا پیسہ تو آپ نے اٹھا کے انویسٹ کر دیا ایسا بالکل نہیں ہے رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیلکولیٹڈ رسک لیں کیلکولیٹڈ رسک کے مراد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں پہ اور کس وقت کیا کرنا چاہیے مجھے کس وقت کتنے پیسے لگانے چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہیں اگر آپ کو کیلکولیٹڈ رسک لینا نہیں آتا تو آپ اچھا بزنس نہیں کر سکتے تو لہٰذا بزنسمنٹ کی جو مین خصوصیات ہے جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسک پی کر ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے اچھے رسک لیتا ہے اور وہ رسک لینے سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ جب تک وہ رسک نہیں لے گا وہ اپنے بزنس کے لیے نئے دروازے نئے اپورچنٹیز نہیں کھول سکتا تو لہٰذا اگر آپ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ میں رسک ٹیکنگ کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہے جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے اچھی مینیجمنٹ کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے آپ کے اندر امانداری کا ہونا ضروری ہے اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے جیسی بہت سے پوائنٹ ہونا ضروری ہے وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے مینیجمنٹ آپ کے اگر اچھی مینیجمنٹ ہوگی تو آپ اپنے پورے بزنس کو اپنے کمرے میں رہ کر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ڈپارٹمنٹس میں جائیں ہر روم میں جائیں ہر فلور پہ جا کے جتنے بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں آپ اپنے روم میں رہ کر بھی اپنے بزنس کو اچھی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو مینیجمنٹ کی سکلز آنی چاہیے کس طرح سے آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ بیہیو کریں گے ڈیل کریں گے کہاں پہ اس کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے کہاں پہ آپ نے اس کو سختی کرنی ہے تو یہ سب چیزیں آنی ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کو پلاننگ اچھی آنا چاہیے آپ کو کنٹرولنگ سٹافنگ جتنا بھی مینیجمنٹ کے رول سے ہیں وہ اگر آپ کو اچھی طرح سے آتے ہیں تو آپ اچھی مینیجمنٹ کر سکتے ہیں بداؤٹ اچھی مینیجمنٹ آپ اپنے بزنیس کو کبھی بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں تو لہٰذا اچھے بزنیسمن کے اندر بہت ہی بڑی خصوصیت وہ اچھی مینیجمنٹ ہوتی ہے ایک اچھے بزنیسمن کو ہمیشہ گول اورینٹیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ ہمیشہ وہ گول کے پیچھے بھاگے اس کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ ٹارگٹ یا جو بھی اسٹا گول ہے وہ اپنی ٹیم تک لازمی پہنچائے اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹیم کو معلوم ہی ڈائریکشن کا نہیں ہوتا کہ اس میں کس طرف جانا ہے بس آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں آپ کے جو انٹرپنیورز ہوتے ہیں جو مالکان ہوتے ہیں صرف ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کی صرف جا رہے ہیں لیکن اگر یہی چیز آپ نیچ لے لیول تک ان کو بتا دیں گے اپنے امپلائیز کو ڈاؤن ٹو ارث کر کے تو وہ اچھے طرح سے سمجھ جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بیہیو بھی کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ گول اورینٹیڈ ہیں تو آپ اپنے گولز کو اپنے امپلائیز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے کیونکہ جب آپ اپنے گولز کو امپلائیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو جو امپلائی ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اور اچھے ریزلٹ اس کے آپ کو نظر آئیں گے لہٰذا آپ کو ہمیشہ گول اورینٹیڈ ہونا چاہیے نہ کہ ٹائم اورینٹیڈ کبھی بھی آپ نے احسان نہیں کرنا آپ اپنے امپلائیز کو ہمیشہ یہ کہیں کہ آپ کا بھی ٹائم نہیں ہوا آپ نہیں جا سکتے آپ ہمیشہ گول اورینٹیڈ چلیں گول اورینٹیڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آؤٹپٹ زیادہ آتی ہے اور ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے بزنسمن ہمیشہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو وہ اپنے بزنس کی لازمی مارکٹنگ بھی کرتا ہے یاد رکھیے اگر آپ ایک اچھا بزنسمن بننا چاہتے ہیں یا جو لوگ اچھا بزنس کر رہے ہیں تو ہمیشہ وہ اپنے پروڈکٹ کی اپنے بزنس کی جہاں بیٹھیں اچھے طریقے سے مارکٹنگ لازمی کریں مارکٹنگ کی بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ مارکٹنگ کس طرح سے کی جائے گی اگر آپ کوئی چیزیں معلوم نہیں ہیں تو پہلے آپ اس کے بارے میں سیکھیں کیونکہ ویڈاوڈ مارکٹنگ آپ اچھے بزنسمن نہیں بن سکتے ہیں یاد رکھیے گا مارکٹنگ بہت ہی کوسٹلی چیز ہے تو اگر آپ اس کوسٹ سے بچنا چاہتے ہیں یا اپنی کوسٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود سے اپنے بزنس کی اچھے مارکٹنگ کریں آگے چلتے ہیں اس کے فردر پوائنٹ کی طرف اچھے بزنسمن کو ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ پڑنے چاہیے دوسروں سے مراد یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں یا اس کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہمیشہ جب بھی وہ مشکل میں ہوں تو ان کی ہیلپ پڑیں کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی پرابلم کسی ایمپلائی کو آئے گی ہمیشہ وہ اپنے مینجر کے ساتھ یا اپنے مالک سے رابطہ کرے گا اگر اس کا مالک یا اس کا اونر اگر اس کو یہ کہے کہ تمہیں کام نہیں آتا تمہیں کس نے یہاں رکھا ہے فلان فلان جو بھی باتیں ہوتی ہیں اگر وہ ایسا بیہیو کرے گا تو اس کے ایمپلائی ڈیساڈ ہو جاتا ہے اور اس کی آؤٹپٹ اچھی نہیں ہوتی لہٰذا جب بھی کسی ایمپلائی کو کوئی پرابلم ہو کوئی ہڈل پیش آئے تو اس کے مالک کو یا جو اس کا بزنس انٹرپلیور ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے لہٰذا ہیلپ کرنے سے پہلے اس کو وہ چیزیں خود بھی سیکھنی چاہیے ہیں ہمیشہ اچھا بزنسمن وہی ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر آتا ہے اور اپنی ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ کس طرح سے کون سے بزنس کو کیا جاتا ہے تو لہٰذا ہمیشہ دوسروں کو سکھائیں دوسروں کو سمجھائیں کہ کس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو نظرانداز کرنا سیکھیں اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہے ہمیشہ نظرانداز کیا جاتا ہے اچھا بزنس میں وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جائے ویسے بھی ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے لہٰذا ایک اچھا بزنس میں بننے کے لیے جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پر عمل کریں ویسے اس کے بہت سارے پوائنٹ ہیں لیکن میں نے آپ کو تقریباً آٹھ دس پوائنٹ جو بتائے ہیں یہ اہم پوائنٹ بتائیں ویسے اگر آپ گوگل پہ جائیں گے اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو سینکڑوں قسم کے پوائنٹس مل جائیں گے جو ایک اچھے بزنس میں میں ہونے چاہیے اور یہ ویری کرتا ہے ضروری نہیں کہ جو پوائنٹس جو شخص پاکستان میں رہتا ہے جو بزنس کر رہا ہے اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں اور جو دوبائی میں رہے کہ جو بزنس کر رہا ہے اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ میچ کرے ہیں یہ ویری کرے گا ڈیموگرائفیکل کنڈیشن کی بیس پر اس علاقے کے حساب سے وہ چیزیں ویری کرتی ہیں لیکن جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتا ہے یہ کچھ پوائنٹس وہ ہیں جو ہر بزنس مین میں ہونا ضروری ہے اگر بزنس مین اس پر عمل کریں تو وہ اپنے بزنس مین کو گروگ اپنے بزنس کو گروگ کرتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں ایکسپیرینس میں آیا ہے اور ریسرچ کے مطابع کی چیزیں دیکھی گئی ہیں جن لوگوں کے بزنس اس وقت بہت ٹاپ پر ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں جن لوگوں کے بزنس بہت ٹاپ پر ہیں ان میں یہ ساری قوالٹیز کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ پائی گئی ہیں تو لہٰذا آپ اگر اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک اچھا بزنس مین کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا تو بزنس مین کے اندر یہ ساری قوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے